نمسکار چیش شکرشنا آج ہم جس سپنے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس استطیقے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں شاید اسے کئی لوگوں نے محسوس کیا ہوگا لیکن اس سپنے میں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہوگی اگر کوئی حرکت سپنے میں یا سچ میں آپ کے ساتھ بار بار ہو رہی ہے تو یہ مات ایک سپنا یا پھر سادھارن بات نہیں ہو سکتی اس کا ایک کارن ہوتا ہے یہ بات آپ کو کوئی سنکیت دے رہی ہوتی ہے اور اگر ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو برماند کی اور سے کوئی سنکیت ہوتا ہے کئی سپنے اور حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو کئی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جیسے کی سپنے میں آپ چلا رہے ہیں لیکن آپ کی آواز نہیں نکل رہی اور آپ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ سادھارن بات بھی نہیں ہے اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس بارے میں جب ہمارا دماغ بہت ادک تھک جاتا ہے تو ہم دستر پر جاتے ہیں اور ہمیں نید آ جاتی ہے اور جب ہم دماغ میں بہت ساری باتوں کو سوچتے ہیں تو ہم سو تو جاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں پھر بھی ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہیں اور ہمارا دماغ اس سمیں شونے کی ستی میں پہنچ جاتا ہے جیسے ہی ہمارا دماغ شونے کی ستی میں پہنچتا ہے ہم ایک طریقے سے مرت ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس ستی میں جاگتے ہیں اور ہم باپس آنا چاہتے ہیں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا دماغ اسی ستی میں رہنا چاہتا ہے لیکن ہماری آتما ہماری شریک کی اور آکرشت ہوتی ہے اور مرت شریک میں باپس آتما کو لے کر آنا آسان نہیں ہوتا اس لئے ایسا ہوتا ہے کہ ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے گلے سے آواز ہی نہیں نکلتی اور ہم اٹھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں آنکھیں کھولنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم آنکھیں نہیں کھول پاتے اور اچانک سے بہت کوشش کے بعد چھٹکے سے ہم اٹھتے ہیں اور جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں ہمارے دل کی دھڑکن بہت تیج ہوتی ہے اس دوران اچانک سے آپ کی آتما شونے سے آپ کے شریر میں پرویش کرتی ہے آپ کا ہر دیکھ پھر سے کارے کرنا شروع کرتا ہے اس کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں آپ کا دماغ ایک دم شاند ہو گیا ہے اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوگتا کہ آخر آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا ایسا کیوں ہوا تھا یہ سب شونے میں جانے کے قارن ہوتا ہے اور ہر وقتی شونے کی استثیتی سے گجرتا ہی ہے اس لئے ایسی نیند کی استثیتی سب ہی لوگوں نے محسوس کی ہوگی لیکن اس کے پیچھے کا قارن کوئی نہیں جانتا لیکن اب آپ یہ قارن جان گئے ہوں گے اگر آپ کو اپنے بارے میں انی کوئی جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں انسٹرگرام پر سمپر کر سکتے ہیں یا کمنٹ باکس میں بھی سمپر کر سکتے ہیں انسٹرگرام کی لنک دسکرپشن باکس میں دی ہے اگر آپ کو ہمارے دورہ بتائے گئی جانکاری پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بھی نئے ویڈیو اپڈیٹ پانے کے لیے بیل بٹن پر کلک کریں جس سے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس جانکاری کو انہے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جس سے انہیں بھی سہایتہ پرابط ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں دھنیباد